بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد علیہ السلام میں آپ کو خوش شامد ہے جی جناب میں وہاں سکنہوں پہنچا ہوں ڈی ایچے کوٹا کے لوکیشن پہ کوئی یہ پتہ نہیں جناب یہ ڈی ایچے کوٹا ہے ریسینٹلی ڈی ایچے کوٹا نے ایک آپریشنٹی لانچ کی ہے میں اس کو آپریشنٹی کہوں گا میں بات کر رہا ہوں اس ٹیم پہ اے فائف کی آہ کیا مارکٹ میں پلسز رہے یہی آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے میں نے فوراں ویڈیو نہیں بنائی میں دو تین دن مارکٹ کو انیلائز کر رہا تھا لوگ فوراں آگے ویڈیو بناتے تھے جی دیشنٹی کوٹا نے ایک سکیم لانچ کر دی اے فائف آپ کے لیے بہت اچھا آپ کو پٹسپیٹ کرنا چاہیے نہیں میں تین سے چار دن سے مارکٹ کو دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کا کیا لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے ڈیفینٹلی آپ جیسے جانتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے کچھ ہے ڈیچے کوٹا کے پروڈکٹس ہیں جس میں الڈی برڈ ہے جس میں پانچ ملہ مارکٹنگ ہے جس میں پبلک بیلڈ ہے جس میں الڈی برڈ کمرشل ہے تو لوگوں نے کہا کہ پبلک نے کہا انویسٹرز نے کہا انڈ یوزرز نے کہا کہ ڈیچے نے دوبارہ کوئی ایک نئی سکیم لانچ کر دی ہے ابھی تک ہمیں ہمیں پوزیشن ملی نہیں ہے تو یہ ریزن کیا ہے اے فائیو کی یہ آپریشنٹی جب ڈیچے کوٹا نے لانچ کی کچھ کے جو میں نے انیلائز کیا ہے کچھ کی ریویوز مجھے پوزیٹیو ملے اور کچھ کے مجھے نیگٹیو ملے پہلے تو میں بات کرتا ہوں نیگٹیو کی کہ وہ نیگٹیو کیوں ملے ابھی تک آپ لوگوں کو کلیریٹی نہیں کہ ایکشنی میں یہ ہے کیا ایکشنی میں ڈیچے کوٹا نے ایک آپریشنٹی آپ لوگ کو دیئے یہ اے فائیو جو نیو انویسٹر سے اگر چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اپریشنٹی ہے بٹ ڈیچے کوٹا نے جو یہ اپریشنٹی لانچ کی ہے یہ ان اے فائیو پلوٹ ہولڈرز کو کی ہے جن کے پاس پبلک بیلٹ کے ایک کنال کے پلوٹس ہے چلا یہ میں تھوڑا ڈسکرائب کرتا ہوں سن دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں جب ڈیچے کوٹا نے پبلک بیلٹ کے جو پروڈکٹ سے جس کے اندر ایک کنال کا بھی تھا جانا وہ چار سال کی قسطوں میں پروائیڈ کیا جس کی قسط پندرہ جون دوہزار چوبیس کو کمپلیٹ ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو پوزیشن پلوٹس ہیں وہ ارلی بٹ کے ہیں جو سب سیکٹر اے ون اے ٹو اے تری ہیں اس کے بعد اے سکس کا بھی بیلٹ ہو چکا ان کو سیکٹر اور نمبر دونوں لگ چکے ہیں اس کے بعد آپ جیسا جانتے ہیں کہ پانچ ملہ مارکٹنگ کو بھی نمبر لگ چکے ہیں اب یہ اے فائیو وہ تھے جب آپ نے گیارہ جنوری دوہزار تیز کو جب اب جب بیلٹ ہوا تو اس میں جو پبلک بیلٹ والد تھے ان کو ڈی ایچ اے کوٹر نے سب سیکٹر اے فائیو دی دیا اب چونکہ ڈی اے جی کوٹر کے جو جو ڈیویلنٹ کے کب ہیں وہ سب سیکٹر اے ون اے ٹو اے تری میں سٹارٹ ہے اور پوزیشن تقریباً پارشل پوزیشن دیتے جا رہے ہیں تو ڈی اے کوٹر نے کہا کہ جو اے فائیو والوں کو بعد میں ملنی ہے کہ وہ آکے سب سیکٹر اے فائیو میں گھر بنائے کیوں نہ ہم ان کو پہلے ایک اپریشنٹی دے اگر کوئی آنا چاہتا ہے گھر بنانا چاہتا ہے تو وائی نوٹ تو ڈی جی کوٹر نے کہا کہ جناب آپ کی پاس جو پلوٹس ہیں اے کے نال کے اس ٹیم پہ جو لوگوں نے پرچیزنگ تھی ان کی وہ فیفٹی ایٹ لاک روپیز کی تھی تو ڈی اے جے نے کہا کہ آپ فیفٹی ٹری لاک روپیز پلس جمع کروائیں اور آپ اڈلی بڑھ کا حصہ بن جائیں اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے لوگوں نہیں کہا ڈی ایچو کوٹر نے بڑھا دی یہ جناب ایسا نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینال الوکیشنز جس کے اندر آپ کے انسکس اے سیکس یہ جتنی بھی اس کی اس کی کتاب میں ایٹلیس ایٹی فائیو لائک ایٹ پنٹ فائیو میلین ہونی چاہیے ایٹلیس جو مارکٹ کی کنڈیشن کے حالات کی وجہ جیسے اسٹرم پہ اتنی پرائیس نہیں ہیں ایٹلی بڑھ کی پرائیس ایٹلیس ایٹلیس ایک کروڑ دس لاک روپے منیموم منیموم ہونی چاہیے تو اگر آپ اس کی اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کریں فیفٹی ایٹ لائک جمع آپ اگر تھرڈی فائیو لائک جو کہ ڈیولیمنٹ چارجز ہیں ایک کہنات کے تو تکرمین کو نائنٹی ثری لاک روپے اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں پھر جو فیفٹی سی کے جو اماؤنٹ جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کی جو ارلی بڑھ کے جو 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 ریٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے رکھیں کہ میری اپری پرسنل ذاتی ایسسمنٹ ہے ساری جو میں نے بیٹھ کے انیلائز اور جو میں نے کیلکولیشن کی ہے تو یہ جا کے اماؤنٹ تکر آپ کے ایک کروڑ دس لاک روپے بنتی ہے اب بات یہاں پر ہے جو نیو کسٹرمٹ سے کلائنٹ سے ان کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا جن کے پاس پبلک بیلٹ کے اے فائیھ والے پلاؤٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دونوں کے لیے میں بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو بات کروں گا جو اس تنپے پبلک بیلٹ کے پلاؤٹ ہولڈرز ہیں آپ کو ڈی ای چکوٹے ہیں ایکالاو کیلوٹی لانچ کر کر دی ہے اوپریشنٹی کا ذکر کروں گا نہیں کبzas کے لئے ای بن ای ٹو ی میری کو تیار کر کر آپ کو دیرے پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ارلی بٹ کمرشل کے پلوٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹرم پہ اس ٹرم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرے بٹ جیسے آپ کے ریزیڈنشل پلوٹس تیار ہوتے جا رہے ہیں ساتھ کمرشل کے پلوٹس بھی ریڈی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس ٹرم پہ جو ریڈی پوزیشن پلوٹس ہیں وہ آپ کے ارلی بٹس ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی اپنی یہ جو ڈیفرنس ہے یہ پے کر کے اے ون ایٹو ایٹھری کا حصہ بن سکتے ہیں روڈ کے کام کی بات کروں سیوریج کی بات کروں پانی کی بات کروں سب کچھ اس ٹرم پہ یہاں پر پروائیٹ کیا جا رہا ہے تو ایک آپ کو اوپرسٹی ملیے کہ آپ لوگ اس کو آویل کریں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی پوزیشن انپلوٹس آپ کو ارلی بٹ میں ملیں گے ساری فیسلٹیز ایمیلٹیز آپ کو ارلی بٹ میں ملیں گی جیسے آپ گرینڈ انٹر سے ان ہوتے ہیں جو فرسٹ سب سیکٹرز ہیں وہ ارلی بٹ کے ہیں یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور ڈیفرنٹلی جب پہلے جم جو لگنا ہے وہ ارلی بٹ پہ ہی لگنا ہے تو اس سے آپ سے دیکھا چاہے تو آپ رائٹ یا لیٹ دونوں طرف فائدے میں ہی ہیں اور اگر نہیں کراتے تو کیا ہوگا تب ابھی تک تو کچھ ڈسکس نہیں ہوا ہے بھٹ آپ کو انتظار اے فائف کا ہی کرنا پڑے گا تب تک بیچ میں کوئی اپریچوٹی آئے تو ڈیفرنٹلی وہ ضرور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اچھا نیو جو انویسٹرز ہیں ان کو اس پر بٹ سپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں دیکھیں رسک فیکٹرز تو دونوں دونوں اس میں ہیں مجھ سے جن کے پاس پبلک پیلٹ تھا انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ جناب رسک فیکٹرز کتنے تھے کہ رسک تو ہر جگہ پر آئے آپ کر جاتے ہیں چانس ہے لکھ ہے ڈیفرنٹلی آپ ایک پوزیٹیوٹی کی طرف ہے آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں میرے بیک تھے میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفرنٹلی پلس پوائنٹ تو ہے ایٹی ٹونٹی کا ریشو آپ رکھ لیں کہ ایٹی پٹرن سکسس ریشو ہے ٹونٹی پرسنٹلی کا چانس ہے جو نیو جو نیو انویسٹرز ہیں ان کی لیے کیا آپریشوٹی ہے میں سمجھتا ہوں ان کی لیے ٹونٹی پرسنٹ یہ آپریشوٹی ہے ایٹی پرسنٹ ان کی لیے ریزن یہ ہے کہ آپ کو آج کی ڈیٹ میں اس پرائس سے کم پہ مارکٹ مارکٹ میں مل جاتا ہے بٹ یہاں بہر بھی ایک پلس پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پارشلی جو ہے پوزیشن ڈی ایچے کوٹا دیتا جا رہا ہے ارلی بڑ پہ آپ اگر اس کا حصہ بنتے ہیں اگر آپ یہ رسک لیتے ہیں ایٹی پرسنٹ اگر آپ یہ رسک پارٹسپیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو جناب اس میں ڈی ایچے جو بھی آپ کو پلوٹ دے گا جو بھی دے گا وہ پوزیشن پلوٹی ہوگا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی بھی پلوٹ کی لوکیشن نکل آتی ہے آپ وہاں پر گھر بنا سکتے ہیں اب یہ تو ساری باتیں وہ ہو گئیں جو کہ جو کہ ڈی ایچے کی طرف سے میں اپنی پرسنل کا ذاتی اسسمنٹ آپ سے شیئر کروں تو جیدھر جیدھر اب تک میں وزیٹ کر چکا ہوں اور اگر وہ پوزیشن پلوٹ کہیں بیلٹ کر کے آپ کو دیں گے تو وہ ساری لوکیشن بہترین ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے تو یہ ہے اے پائز لوگوں کو بڑی کنفیوزن تھی کہ ڈی ایچے نے نیا ایک پروڈکٹ لاؤنچ کر دیا ہے شاید تو یہ ڈی ایچے نے کیا کیا ایسا نہیں ہے ڈی ایچے نے جو اپنے جو اپنے ہی پروڈکٹس کو ایڈجسٹ کرنے کو اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتری اپریشنٹی آپ کے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ سولہ مرلے والوں کے لیے بھی ہے کیونکہ ڈی ایچے نے سٹارٹ کر دیا ہے ایڈجسمنٹ سٹارٹ کر دی ہے یہ آپ اس کو پہلا سٹپ سمجھئے اس کو کامیابی کا پہلا سٹپ سمجھے کہ ڈی ایچے نے آپ کو لوارس نہیں چھوڑا ہوا یہ پرسنی میں ذات اپنے سیسمنٹ شیئر کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اوثنٹیکیٹڈ اور جو بہتری انیلیسز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیو انیلیسٹرز آپ آ جائیں اور آ کے اس کا اس کا حصہ بنے اے فائیو کے جو اپریشنٹی ڈی ایچے کوٹن دی اس کا حصہ بنے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ جو اے فائیو والوں کے لیے جو ڈی ایچے کوٹن نے یہ اپریشنٹی دیا آپ اس کے اوپر ٹھنک کریں سوچیں ایت ونس آپ اس کے اوپر سوچیں اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں رسک فیکٹر ہر جگہ پڑے اور وہ رہے گا اس کو آپ کم کر سکتے ختم نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے یہ ہے اے فائیو یہ ہے ڈی ایچے کوٹن اپریشنٹیز کی بھرمار انشاءالتہ لگے لگنے والی ہے ڈی ایچے کی منیجمنٹ سے ڈی ایچے کی جو میں کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں گفتگو بھی میری ہوئی ہے ایک بات مجھے جو بہت اچھی لگی جو بڑا پلس پوئنٹ ہے کہ ڈی ایچے نے اپنے ان لوگوں کو چھوڑا نہیں مجھے بہت سوالات آتے ہیں پانچ مرلے کے لیے ہی جناب ہمارا پانچ مرلہ مارکٹنگ کا پروڈکٹ کہاں پر گیا آپ یقین جانیے تھوڑا ڈیلے تو مجھے لگ رہے تھوڑا ڈیلے تو مجھے لگ رہے مگر جب بھی آپریشنٹیز کی آئی بہترین آپریشنٹی آئے گی بہترین سے بہترین آپریشنٹی آئے گی اور ایسی آپریشنٹی آئے گی کہ آپ خود بولیں گے یار کاش میں پہلے اپنا پروڈکٹ ہولڈ کر کے رکھا تھا اس کو میں اور آگے رکھ لیتا میں میں نہیں بیچتا تو بہتر تھا میں خود پانچ مرلہ مارکٹنگ کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک میرے پاس بھی پلوٹ ہے اس کا اور میں نے ہولڈ کر کے رکھے مجھے پتا ہے کہ جب بھی ڈیشنٹی کوٹر نے آپریشنٹی دی میرے گھر آ کے بنا سکتا ہوں ایڈ لیسٹ یہاں پر تو جناب یہ ہے اے فائیف یہ ہے ارلی برڈ یہ ہے پبلک بیلٹ کے پروڈکٹس ڈیشنٹی کوٹر کو اس اوپر یہ یہ سکیم دینے پہ میں ڈیفرنٹلی سمجھتا ہوں کہ بہترین انیلیسز کی ہے ڈیشنٹی اور اس کے آپریشنٹیز آگے بھی ڈیشنٹی کو دینے چاہیے ہے اور اس کی لیے اپریشیٹ ہے تو مجھے یہاں پہ اجازت دیجئے ایک ایسی طرح کی انیلیسز اور نئی ویڈیوز کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ